یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا کہ جو گیفٹ کسی کو دے پھر واپس لے لے ایسا ہے جیسے قیہ کر کے چاٹ لینا تو یہ تو ہے کہ جب ہم دیں اور جانبوش کے لے لیں لیکن بعض اوقات ہم کسی کو دیتے ہیں وہ کہتا ہے میں خوشی سے آپ کو واپس کرنا ہوں تو کیا اس کو لے سکتے ہیں دیکھیں حد تل امکان خوشی سے یہ کریں جس کو دیا ہے نا اس سے واپس نہ لیں اسے کہیں کیوں واپس کرنا ہے آپ رکھیں خوشی کی ضرورتی نہیں ہے ہمیں اس میں خوشی زیادہ ہے اور پھر بھی اگر وہ کسی مسئلہ کی بنا پر دے رہا ہے تو لے کر اس کو صدقہ کرنے اپنے پاس نہ رکھیں اگرچہ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے اسی طرح کہتے ہیں بعض لوگ غصے میں کہتے ہیں لو اپنا توفہ واپس لو اور ہمارے توفہ واپس دو تو بالکل آپ اس کو تو لے سکتے ہیں کیونکہ لینے کی آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے وہ اگر غصے میں دیتا ہے ٹھیک ہے بھئی اور اگر وہ مانگ رہا ہے اپنا توفہ یہ مقروع تحریمی ہے توفہ دے کے واپس مانگ رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے آپ گناہ گار نہ ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اور وجہ سے میں نے ابھی کہا اس کو اللہ کے رامے صدقہ کر دیں یہ سب سے بہتر ہے ایک ہی کہتی ہیں کہ سنائے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو کیا مطلب ہے کہ جو شادی بیعہ کے اندر مشروبات کول ڈرنک رہ گئی تھوڑی سی چائے رہ گئی تو کیا اس کو پینے کیا اس کو استعمال کریں دیکھیں مومن کے جھوٹے میں شفا کی خبر دینے کا مطلب اس بات کا مقلب بنانا کوئی ہے کہ اگر کسی نے گلاس چھوڑا ہے تو اس کو ضرور کسی کو پلاو یہ تو دو الگ الگ مسئلے ہو گئے یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے جھوٹے میں شفا کے بارے میں شاہد فرمایا لہٰذا اگر کسی کا گلاس میں پانی بچا ہے پھینکنے کے بجائے اگر آپ کو قراہت محسوس نہ ہو رہی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں داند گندے ہوتے ہیں مہوں گندہ ہوتا ہے اور نہیں دل چاہتا کہ ان کا پانی پیئے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اس کو پھینک دینے میں کیا کریں پھر اس کو اور اگر کوئی ایسے معظم دینی ہیں یا جیسے ماں باپ ہیں پانی پیرے ہیں کوئی بھائی بہن صاف سترہ مہوں ہیں ان کا تو پھر اس گلاس پانی کو پھینکنے نہیں چاہیے وہ اسراف میں آئے گا اس کو پی لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتا ہے ایک ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے جیسے بکرہ کارٹا صدقے کی نیت ہے تو جو کر رہا ہے کیا وہ اس میں سے گوشت کھا سکتا ہے دیکھیں اگر خالصتا صدقے کی نیت ہے تو پھر بالکل نہ کھائیں وہ تمام کا تمام غریبوں کے اندر یہ تقسیم کر دیں ہاں اگر عقیقے کا گوشت ہوتا اور یہ عقیقہ ہوتا ہے قربانی اس میں بھی صدقے کا ایک پہلو ہوتا ہے کیونکہ صدقے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا اس کی رضا یا حصول ثواب کی نیت سے یہ صدقہ ہے تو قربانی میں بھی صدقے کا پہلو ہے عقیقے میں بھی لیکن اس میں شریعت نے اجازت دی ہے تو جو عام ہم صدقات کرتے ہیں اللہ کے رضا کی خاطر دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کھائیں وہ غریبوں میں ہی تقسیم کر دیں یہ کہ کہتی ہے کہ میرے شوہر مجھے زکاة کے یعنی سال کے اندر ہماری زکاة کا سال پورا ہوتا ہے رمضان میں سال پورا ہوتا ہے پھر ہم یادہ کرنا چاہیے لیکن شوہر کہتے ہیں تم روز کے روز مجھ سے لیتی رہو کیونکہ سال کے اینڈ میں ایک دم پوری رقم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جمع کرتی رہتی ہیں اب درمیان میں لوگ آتے رہتے ہیں ان کو بھی دیتے رہتی ہیں اور بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے زکاة دینے کے بعد بھی پیسے بچ جاتے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ شوہر یہ کہتے ہیں کہ جو بچ گیا مجھے دے دے ایک دو دن میں کاروبار میں لگا کے تو میں لوٹا دوں گا تو کیا یہ جو زکاة کے لیے مختص کر دیا پیسہ اسے دوبارہ کاروبار میں لگانا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں جب تک آپ زکاة ادا نہیں کریں گے یہ تو ہے کہ یہ زکاة آپ نے اپنے پاس نکال لیا زکاة کا اماؤنٹ لیکن جب تک آپ ادا نہیں کرتے تو وہ آپ کا اپنا مال ہے وہ مطلب یہ کہ اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ہاں جب آپ نے ادا کر دی تو وہ دوسرے کی ملکت میں داخل ہو گئی پھر اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے تو جو مال آپ کے پاس بچ گیا اگر آپ کے شوہر کہتے ہیں ایک دو دن کے لیے مجھے دے دیں اور پھر واقعے وہ واپس بھی کر دیتے ہیں آپ کو تو اس مال کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر یہ ہوتا نا کہ شوہر لے کر بھول جاتے ہیں پھر دیتے نہیں تو ہم بلکل منع کرتے ہیں کہ نہیں اب اس کو الیدہ کر لیا تو غریبوں کا حق اس کو دیں لیکن اس صورت میں جبکہ آپ کو کوئی مستحق نہیں مل رہا اور شوہر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دو دن کے لیے دے دیں تو بلکل آپ دے سکتی ہیں بعد میں ان سے لے کر پھر آپ اسی مقام پر صحیح مقام پر استعمال کر لیں